دوستو کہتے ہیں کہ جانور کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی کیونکہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جنہیں آپ گھر کے اندر پال نہیں سکتے حرام ہوتا ہے اور اگر کچھ ایسے جانور جو بڑے خونخار ہوں آپ انہیں پال بھی لیں اس کے باوجود وہ آپ پر کئی دفعہ اٹاک کرنے سے نہیں کتراتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کہ اس جانور کو پسند نہیں آتی دوستو امریکہ کی ریاست لاس ویگس کے اندر ایم جی ایم ایک ایسے جگہ کا نام ہے جہاں پر بہت سارے جانوروں کو ڈسپلے پر رکھا جاتا ہے یعنی شیشے کے مرتبانوں کی طرح کے بڑے بڑے کمروں کے اندر بند کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آ کر انہیں دیکھ سکیں اور ایمیوز ہو سکیں یہاں پر کچھ لائن ٹیمرز موجود ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو شیروں کو ٹرین کرتے ہیں اب آپ جو کلپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو ٹرینرز ایسے ہی جو ہیں وہ شیروں کے اس پنجرے کے اندر موجود ہیں اس شیشے والے پنجرے میں ان میں سے ایک ٹرینر سے شاید کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ اس شیر کو پسند نہیں آتی لہٰذا یہ جو نر شیر ہے یہ اس کے اوپر اٹاک کر دیتا ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ دوسرا ٹرینر بھی اسی جنگلے کے اندر موجود ہے اور وہ موقع کی نزاکت کو بھامتے ہوئے اس شیر کو کابو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ٹرینر کو اس جگہ سے باہر نکلنے کا جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے جسے فوری طور پر سمجھتے ہوئے یہ ٹرینر جنگلے سے باہر نکل جاتا ہے اسی اصلاح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر نہیں جو ہے وہ بھی اس اٹاک کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس ساری صورتحال کو دوسرے لائن ٹیمبر نے بڑی زبردست طریقے کے ساتھ ٹیکل کیا اور ان کو باہر نکالا اور جب اس نے دیکھا کہ اب شیر تھوڑا دور ہو گیا ہے تو وہ خود بھی یہاں سے باہر چلا گیا لیکن آپ اسی کلپ کے اندر پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیر جو ہے اس نے ابھی بھی اس شخص کی جان نہیں چھوڑی بلکہ جس رستے وہ باہر نکلا ہے یہ شیر بھی اسی رستے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور این ممکن ہے کہ باہر نکل کر اس نے اس شخص کو ضرر بھی پہنچایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خدا بزرگ و برطر ہم سب کو اپنے عفض و ایمان میں رکھے اور جانوروں کو دوستو دور سے ہی دیکھا کیجئے ان کی آزادی مت چھینیے